بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کرام وزیراعلا پنجاب کے انتخاب میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اب صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہو رہی ہے کل پاکستان تحریک انصاف پر جو حملہ کیا گیا اور کس طرح پاکستان تحریک انصاف کا منڈیٹ چرانے کی کوشش کی گئی یہ پوری قوم کے سامنے ہے لیکن اب کپتان نے ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں پوری کی پوری بسات ہی الٹا کر رکھ دی ہے اور عمران خان ووٹنگ سے پہلے ہی جیت چکا ہے کس طرح سے بازی پلٹی ہے کس طرح سے آصف علی زرداری کے کیمپ سے آٹھ ایم پی ایز کو اڑا کر ان کا استیفہ لے کر اس وقت مکمل طور پر حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے خواب کو دبردوس کر دیا گیا ہے دوسری جانب ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے سٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پوری ریاست کے سارے آرگنز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب خان اس وقت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو ایک مس کال بھی دی ہے ایک کوشش کی ہے ایک اپنی طرح سے آخری عمران خان نے ایک ٹرائے کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے حالات ٹھیک ہو جائیں اور اس نہج پر مجھے نہ جانا پڑے جس نہج پر مجھے لایا جا رہا ہے اور ایک اور نون لیگی ایم پی اے کس طرح میدان سے فرار ہو چکی ہیں میں اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے عمران خان کا خوف اس وقت ان سب پر تاری ہے اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو انہوں نے ملتوی کر دیا ہے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں خان نے کہا تھا میں سندھ میں آ کر پیپلز پارٹی کی سیاست کا جنازہ بھی نکالوں گا جیسے پنجاب سے نون لیگ کا صفایہ کیا اور یہ وہ زرداری جو نون لیگ کو پنجاب میں ختم کرنا چاہتا تھا جو اپنا پنصوبہ لے کر آگے آ رہا تھا جو اس خلا کو فل کرنا چاہتا تھا اسے اپنے لالے پڑ گئے اب سندھ کے اندر جی محکمہ موسمیات کی بارشوں کی پیش گوئی کے اوپر الیکشنز یہ ملتوی کر رہے ہیں اور پورا مہینہ ہی ملتوی کر دیئے انہوں نے تو یہ ان کی بوکھلاہٹ ان کے ڈر ان کی فرسٹریشن اور عمران خان کا جو خوف ان پر تاری ہے اور خان کا جو پبلک کے اندر مومنٹم ہے جس کے آگے اب کوئی بند باندھنا ناممکن ہو چکا ہے اس کا بڑا واضح غماز بھی ہے لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریلیف نہیں مل رہا ایک جانب تو پی ٹی آئی کی پی پی ساتھ میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد ہو چکی ہے اور اس سارے معاملے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی امیدوار نے پی پی ساتھ کے اکیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی اور یہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کوئی دھاندلی اور بے قائدگی ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی بے ذابطگی کا کوئی جواز دے سکا ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ ورٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں کریں گے اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رانہ سناولہ کے خلاف پرویز علائی کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے رانہ سناولہ پہ توہین عدالت کی درخواست دی کیونکہ رانہ سناولہ نے یہ جو کہا کہ پانچھے ایم پی ازم غائب کر دیں گے پانچھی نہ پائے یہ بڑی واضح دھمکی ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف برزی ہے جو پنجاب کے اندر وزارت علیہ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے احکامات دیئے لیکن سپریم کورٹ نے اب اس معاملے کے اندر توہین عدالت کے ٹھوس شواہد طلب کر کے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا یعنی کہ پی ٹی آئی کو جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ کل کے دن سے پہلے فوری انصاف یا کوئی فوری فیصلہ فوری ججمنٹ مل سکتی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے امکانات بھی اب ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ یا عدلیہ کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھائے ہوئے اولو کل خان صاحب نے بڑا واضح طور پر مقتدر حلقوں کو تو للکارا نیوٹرلز کو تو آخری پیغام دیا کہ نیوٹرلز کچھ احساس ہے تم کو کہ زرداری نے ملک تباہ کر دیا ہے اور یہ شدید غصے میں نیوٹرلز کے لیے میسج تھا چار دن نیوٹرلز کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا پی ٹی آئی کے کیمپ سے اور میں نے آپ کو یہ بات کر دی تھی کہ آلو پی ٹی آئی نیوٹرلز کا اب نام نہیں لے ری لیکن وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مران خان صاحب کی ٹون بڑی سخت تھی اور خان صاحب نے یہی بات کہی کہ اس پر از خود نوٹس نہیں بنتا اس پر اب سماعت نہیں بنتی پاکستان کے اندر اتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اطاعت آرن کے حوالے سے تین ایم پی از کا بیان حلفی آ گیا کہ اطاعت آرن پچیس پچیس کروڑ روپے آفر کر رہے ثبوت آ رہے ہیں دھمکیوں کے وائس نوٹس آ رہے ہیں بیک ٹو بیک چیزیں آ رہی ہیں اور یہ پھر بھی ڈر نہیں رہے کیونکہ پورا سسٹم ان کے ساتھ ہے برنہ ایسے کچھ سامنے آ جائے تو آپ مزید لوگوں کو تو اپروچ نہیں کرتے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے قبل ارکان اسمبلی کو دھونس دھمکیوں اور پیسوں کے لالچ کا سلسلہ تھم نہیں سکا پی ٹی آئی کے ایک اور رکن نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے احمد کاسٹروں کو بھی دھمکی آمیز کالز موصول ہونے لگی ہیں اور ان کے موبائل پر دھمکی آمیز کالیں موصول ہوئیں وہ پبلک میں آئے انہوں نے کہا کہ میں خان کا سپاہی ہوں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا عمران خان سے اور پاکستان سے بے وفائی نہیں کروں گا اچھا ایک جانب تو یہ صورتحال ہے وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے کل بڑی بہترین سٹرائیجی لگائی ایک چودری مسعود لوٹا ہو کر ترکی فرار ہوا پی ٹی آئی نے ادھر رولا ڈال دیا اور پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت عوام ہے پی ٹی آئی کو تو کہیں اور سے ریلیف نہیں ملتا عوام سڑکوں پر آ گئی لوٹے کے گھر کے بار دھرنا دے دیا لیبرٹی کے اندر عوامی ریفرینڈم ہوا اور عوام کا ایک غصہ دکھایا گیا مزید لوٹا ہونے کی نیت کرنے والوں کو کہ عوام تو اس مرتبہ گھروں میں گھس کر نکالنے کی بات کر رہی ہے اور گھروں میں گھس کر باہر گسیٹ کر لانا یہی تو سری لنکا کے حالات تھے اس سے آگے پھر اور پاکستان کی تباہی کے لیے کیا بچے گا اللہ نہ کرے خاکم بدان اب پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی آٹھ نو بجے رات کو ملک گی رہتجاج ہے اور عمران خان نے لاہور کے لیبرٹی چوک میں کارکنوں سے خطاب بھی کرنا ہے اور پی ٹی آئی نے ارکان کو گلبرگ سے مال روڈ کے ہوتل پر منتقل کر دیا ہے مال روڈ کے قریب جو ہوتل ہے وہاں پر اس وقت ارکان منتقل ہو چکے ہیں اور اس صورتحال کے اندر عمران خان کے دورے کے سلسلے میں یہ سارے ارکان جو رات کو ہی وان ایٹی سکس کا نمبر چاہیے ہوتا ہے وان ایٹی سیون کا نمبر پورا تھا یہ سارے رات کو وہاں پر پہنچ گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا نمبر پورا کر لیا تھا اب جو دلچسپ خبریں ہیں ناظرین اکرام وہ یہ ہیں کہ ایک طرف تو یہ لوگ لوٹے کر رہے ہیں تاعتارن بھی استیفے دکھا رہے ہیں اور یہ سپیکر کے پاس ہونا چاہیئے تھا استیفہ تاعتارن کے پاس کیا کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے چور کی داڑی میں تنکہ لیکن آٹھ نون لیگی ایم پی ایز کے حوالے سے اس وقت سورسز کلیم کر رہے ہیں ایک صافی ہے امران بٹی انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے اور دیگر سورسز کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ کے آٹھ ایم پی ایز کے استیفے آ چکے ہیں اچھا اب یہ بڑی اہم اور بڑی دلچسپ سٹرائٹیجی ہے کیونکہ یہ جو آٹھ ریزگنیشنز ہیں آٹھ استیفے ہیں یہ چودری پرویز الہی کے پاس جمع کروا دیے گئے ہیں مبینہ طور پر یعنی کہ چودری پرویز الہی کے پاس آگئے ان کی جیب میں آگئے اچھا یہ فوری طور پر استیفے منظور نہیں کیے جا رہے ہیں نہ ہی انہیں استعمال کیا جا رہے ہیں بلکہ انہیں پتوں کے طور پر جو آپ کے باس کارڈز ہوتے ہیں نا صحیح وقت پہ صحیح پتہ اور یہ developing situation کے حساب سے استعمال کیے جائیں گے آپ نے پی ٹی آئی کے دو بندے توڑے آپ کے تین استیفے یہاں سے قبول ہو جائیں گے آپ نے وہاں سے چار بندے توڑے یہاں سے آپ کے پانچ ہو جائیں گے تو یہ صورتحال اس وقت ہو چکی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ رات کو imported کے ویسے تو اس پورے بانمتی کے کمبے کے ایک سو بہتر تیہتر بندہ ہے لیکن ان کے اپنے نیوز چینلز کے مطابق ہوتل کے اندر یہ ایک سو ساٹھ بندہ پورا کرنے میں کامیاب ہوئے تو وان سکسٹی لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک ہی بندہ نہیں پہنچا اور وہ تھا دوست مزاری جو کہ ویسے ہی ڈپٹی سپیکر ہے تو جس طرح کا ڈپٹی سپیکر ہے اور جس کا ڈپٹی سپیکر ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں رہا لیکن پی ٹی آئی کے پاس پھر بھی ایک فگر زیادہ ہے گولڈن نمبر سے پی ٹی آئی اس وقت اوپر ہے اور ان آٹھ ایم پیز کی پاکستان تحریک انصاف سے صرف ایک ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہے نہ ہمیں پیسہ چاہیے نہ کچھ اور چاہیے ہمیں بس اگلے انتخاب کے اندر جیت کی گرنٹی چاہیے اور جیت کی گرنٹی اس وقت پنجاب میں پورے پاکستان میں کیا ہے بلے کا نشان یعنی کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ یعنی کہ یہ ریزگنیشنز خان صاحب کی ایک ہاں سے مشروط ہیں لیکن اسی لیے یہ ریزگنیشنز استعمال نہیں کیے جا رہے اور یہ وقت آنے پر استعمال کیے جائیں گے اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک اور ووٹ کم ہو چکا ہے نون لیگ کا پہلے شرکپوری صاحب کا استیفہ آپ کے سامنے ہے مسلم لیگ نون کی ایم پی اے عزمہ زعیم قادری کرونا وائرس کا شکار ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو قرانٹینہ کر لیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اور نون لیگ کو ایک بازابتہ اوفیشل دھچکا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جو آٹھ ایم پی اے کے استیفے ہیں وہ بڑے اہم بڑے گیم چینجر ہو سکتے ہیں اور خان کے ساتھ جب آپ منگا لیں گے تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ تو ہوتا ہے پھر جیسے کوئی تیسا تو ہوتا ہے سیاست میں اور اس وقت ویسے بھی زرداری جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے اس مرتبہ کوئی اور پیرا نہیں دے رہا اور پھر عوام بخشتی نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات